دوستو شجری ممنون کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جس میں حالت کے گھر یلدس، آلیہ، کنور اور آمیر آپس میں باتیں کرتے ہیں یلدس کہتی ہے میں ابھی بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور اتنی ٹینشن میں بھی یہ سب کرنا پڑ رہا ہے آلیہ کنور کہتا ہے یلدس کیا ہوا ہے؟ تم بتاؤ تو آخر کیا مسئلہ ہے؟ آلیہ کہتی ہے یلدس میں نے کنور کو بتایا تھا علیزے کے بارے میں لیکن وہ نہیں مانا یلدس کہتی ہے ہمیں علیزے کو لائن پہ لے کے آنا پڑے گا آلیہ کہتی ہے ہمیں اچھی سے پلننگ کرنی ہوگی جس میں علیزے پھز جائے اور حالت کے سامنے علیزے کی اصلے سامنے آ جائے یلدس کہتی ہے آلیہ یہ سب ہم کیسے کریں گے اور بد کس متی سے ہمارے سر پر یہ عورت ٹپک پڑی ہے کنور کہتا ہے یلدس تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ تم یہ سب کی اقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتی ہو؟ کہ حالت بھی علیزے میں انٹرسٹڈ ہے ایسا ضروری نہیں ہے حالت اور علیزے کے بیچ میں کچھ ہو آلیہ کہتی ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے اس طرح سوچنے کی یلدس کہتی ہے جو بھی ہے لیکن بس جلدی کرنا ہوگا آلیہ کہتی ہے یلدس تم پریشان نہ ہو اور چپ کر کے بیٹھ جاؤ کافی دیر سے بڑا رہی ہو کچھ نہ کچھ سوچ لیں گے کنور کہتا ہے آپا یہ اتنا آسان نہیں ہوگا آلیہ کہتی ہے کنور تمہیں پتا ہے نا میں جس کام میں ہاتھ ڈالتی ہوں وہ پورا کر کے ہی چھوڑتی ہوں کنور کہتا ہے آپا میں آپ کو جانتا ہوں پر ہم یلدس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے اور وہ علیزے ہمیں واقعی دھوکہ دے رہی ہے ہمیں پہلے معلوم کرنا ہوگا پھر اسے جواب دینا ہوگا کہ ایک شادی شدہ مرد اور خاص کر کے ایک چھوٹے بچے کے باپ سے تم افیر چلا رہی ہو یلدس کہتی ہے یلدس علیزے نہیں ہے میں بہت پریشان ہوں کم سے کم موہ سے اچھی باتیں تو نکالا کرو کنور آلیہ کہتی ہے یلدس تم بتاؤ علیزے کے بارے میں تمہارے ساتھ اس کا کیسے برتاؤ ہے مجھے معلوم ہے پھر بھی تم بتاؤ یلدس کہتی ہے میں علیزے کو اتنا نہیں جانتی لیکن جتنا جانتی ہوں وہ بری عورت نہیں ہے آمیر کہتا ہے وہ ایک اچھی عورت ہے اصل میں آمیر شروع میں علیزے کو پسند کرتا تھا اسی لئے وہ علیزے کی تعریف کرتا ہے آلیہ کہتی جتنا مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتی لیکن وہ یہاں کسی اور نام سے رہ رہی ہے اس نے اپنے ہزبینڈ کا خون کیا اور وہاں سے بھاگ گئی میں علیزے پر کیسے یقین کروں کہ وہ انہوں سے عورت ہے میں نے بہت کہا علیزے کے بارے میں لیکن تم لوگوں نے یقین نہیں کیا اب تم لوگوں کو پتا چل گیا کہ وہ کیسی عورت ہے یلدس کہتی آلیہ تم کیا سوچ رہی ہو اور ہم کیا کریں گے پھر آلیہ اور باقی سب علیزے کے خلاف ایک پلین بناتے ہیں تو دوستو مزید راما سیلر اور ریویوز اور پروموز کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینکیو